اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج نو اکتوبر ہے اور آج دن ہے اعتوار کا اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے لانگ مارچ کی تاریخ سامنے آ چکی ہے پندرہ سو سے زائد کنٹینر اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اس کے علاوہ کیا کیا انتظامات ہو چکے ہیں وہ بھی اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانا ہے اس وقت بری گالا کی کیا صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے اور رانہ سناولہ کس طرح سے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں وہ بھی آپ کو بتانا ہے اور آج عمران خان آپ دیدہ ہوئے ہیں عمران خان کی آنکھوں میں آنسو کس بات پر آئے اس کا بھی ذکر اس ویڈیو کے اندر کریں گے سب سے پہلے تو لانگ مارچ کی تاریخ سامنے آ گئی ہے اور یہ تاریخ عمران خان کی جانب سے نہیں دی گئی یہ تاریخ فواد چودری کی جانب سے نہیں دی گئی مقتصر یہ کہ یہ تاریخ پی ٹی آئی کی جانب سے نہیں دی گئی کہ پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہو بلکہ یہ اعلان کیا گیا ہے رانہ سناولہ خان کی جانب سے کہ رانہ سناولہ نے یہ تاریخ دی ہے کہ فلان فلان تاریخ کو عمران خان لانگ مارچ کر سکتے ہیں اسی لیے تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اور جس طرح کی تیاریاں اس دفعہ ہو رہی ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہیں پتہ نہیں ہونے کیا جا رہا ہے رانہ سناولہ صاحب کہتے ہیں کہ بارہ سے سترہ اکتوبر کے درمیان عمران خان اپنے بندوں کے ساتھ اسلام آباد پر دعویٰ بھول دیں گے یعنی بارہ ربی الول آج گزر گیا ہے تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں بارہ اکتوبر سے لے کر سترہ اکتوبر تک کا یہ وقت ہے جس میں عمران خان لانگ مارچ کر سکتے ہیں اب اس کی دو وجوہات ہیں ایک وجہ تو ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے انٹیلیجنس بیسڈ رانہ سناولہ کے پاس انفارمیشن ہو دوسری وجہ یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو واردات ڈالنی ہے یعنی عمران خان کو جنائل کرنے کا منصوبہ ہے جو فیصلہ جاری کروانا ہے الیکشن کمیشن سے تو ہو سکتا ہے انہی دنوں کے اندر انہوں نے وہ فیصلہ جاری کروانا ہو اور ظاہر ہے اگر وہ فیصلہ آ جاتا ہے اس کے بعد تو کوئی تک نہیں بنتا کہ عمران خان لانگ مارچ کی کال نہ دیں یا اس حکومت کو گھر نہ بھیجے تو یہ دن یعنی بارہ سے لے کر سترہ یعنی آج کے بعد ہی دس اکتوبر ہونے والا ہے اگلا یہ ہفتہ اگلے سات دن جو آج دن کو بھی میں نے بات کی تھی کہ اگلے سات دن بہت اہم ہے ایون مارشل لو بھی لگ سکتا ہے اس طرح کی بھی صورتحال پیدا ہو سکتی اب کیا ہو رہا ہے جناب پندرہ سو کنٹینر اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور عمران خان نے جب ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دیا تھا اور اس وقت پیٹ پاکستان عوامی تحریک تحریک بھی عمران خان کے ساتھ تھی تو پیٹ بھی عمران خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی بھی یہ دو جماعتیں مل کر دھرنا دے رہی تھی اس وقت بھی پندرہ سو کنٹینر اسلام آباد نہیں لگے تھے پھر ایک اور مذہبی جماعت جو بات بات پہ اسلام آباد پر دھوا بول دیتی ہے اس مذہبی جماعت کی دفعہ بھی اتنے کنٹینر اسلام آباد نہیں لگیا پندرہ سو کنٹینر پنچا دیے گئے ہیں جناب ریت پنچا دی گئی ہے بجری پنچا دی گئی ہے مٹی پنچا دی گئی ہے کہ ان کنٹینرز کو بھر دیا جائے اور جب کنٹینر بھاری ہوں گے تو ان کو ہٹانا مشکل ہوگا دوسرے نمبر پہ جناب ریڈ زون کے چاروں طرف دیواریں کھڑی کی جاری ہیں اور گیٹ لگائے جاری ہیں یعنی پورا سیل کر دینا ریڈ زون اور اس کے بعد گیٹ بھی وہاں پہ لگائے جاری ہیں تاکہ ایوانوں تک جو پی ٹی آئی کے ٹائگرز ہیں وہ نہ پہنچ سکے تو یہ صورتی حال ہے دوسری طرف رینجرز ایف سی پولیس اور ان کی بھی روزانہ کی بنیاد پر مشکیں جاری ہیں تیسرے نمبر پہ بنی گالا کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں عمران خان کے ٹائگرز چوبیس گھنٹے وہاں پر وہ موجود ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے اب انہوں نے اپنا پکا ٹکانہ بنی گالا کو بنا لیا ہے تاکہ یہ حکومت اگر عمران خان کو نظر بند کرنے کی کوش کرے یا گرفتار کرنے کی کوش کرے تو وہ لوگ یہاں پر موجود ہوں تو بڑی تعداد میں ٹائگرز اس وقت بنی گالا میں عمران خان کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہے اس قدر وہ چارجڈ ہیں اس کے علاوہ رانہ سناولہ کی حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ کس طرح دوسروں کو بھاشن دینے والے اور لمبی لمبی پریس کانفرنس کرنے والا شخص کتنا بڑا کرپٹ ہے قاتل تو ہے مادل ٹاؤن کے اندر جس طرح سے معصوم لوگوں کا قتلیان کیا گیا اب جناب پنجاب کے مشیر ہے مشیر برائے انٹی کرپشن وزیراعلا کے برگیڈیر ریٹائیڈ مسدق عباسی صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک گہر قانونی ہاؤسنگ کالونی کو ریجسٹڈ کروانے کے لیے رانہ سناولہ نے رشوت کے طور پہ دو پلوٹس لے دو پلوٹس لے کر اس کالونی کے اندر اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر رانہ سناولہ نے جناب وہ جو ہے وہ ساری واردات ڈالی اب یہاں پہ پنجاب حکومت کا امتحان ہے پہلے بھی انٹی کرپشن کا مقدمہ بنا وارنٹ بھی جاری ہوئے لیکن رانہ سناولہ گرفتار نہیں ہو سکے اب پنجاب حکومت اور چودری پرویز لائی کا جو ہے وہ امتحان ہے اور مسدق عباسی صاحب جو کہ مشیر ہیں وزیراعلا کے انٹی کرپشن کے لیے اگر وہ دعویٰ کر رہے ہیں تو دعویٰ نہ کریں بھائی جان گرفتار کریں دعویٰ نہ کریں انویسٹیگیشن کریں دعویٰ نہ کریں قانون کے کٹیرے میں لے کے آئیں کاروائی کریں یعنی باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے اور ساری پی ٹی آئی اور ساری پنجاب حکومت زیادہ تر تو باتیں کر رہی ہے آشم ڈوگل سے لے کر اور سارے اوپر نیچے والے تو باتیں کرنے سے نہیں ہوگا اگر باتیں کرتے رہیں گے تو اسی طرح سے آپ کو دیوار سے لگا دیا جائے گا بلکہ دیوار میں چن دیا جائے گا آپ کچھ اور خبریں بھی آ رہی ہیں جناب کہ عمران خان کو ظاہر ہے بنی گالا کا گہراؤ تو کر لیا گیا ہے نا اور جتنے بھی لوگ پہنچ جائیں ریاستی مشینری کا کون مقابلہ کر سکتا ہے مجھے یہ بتائیں ریاست کے پاس گولنگا بھی ہوتی ہیں ریاست اگر مار بھی دے تو کوئی مقدمہ نہیں نہ بنتا ریاست ہے نا اور اگر کوئی عام بندہ کر دے تو وہ تو پتہ ہے جو کچھ ہوتا ہے لیکن ریاست کے لیے کوئی بندے یہ چھوٹی موٹی وارداتیں ڈالنا تو کوئی کام نہیں ہوتا تو لہٰذا اب اس طرح کی بھی مشورے آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر سوچ چال رہی ہے کہ عمران خان کے اوپر اگر اس طرح کا کڑا وقت آئے تو پھر عمران خان کو ایوانِ صدر منتقل کر دیا جائے یعنی ڈاکٹر آرف علوی کے پاس سے منتقل کر دیا جائے اور ایوانِ صدر محفوظ جگہ ہے اور صدر جو ہے وہ آئین کے مطابق بہت سارے کیسز سے بھی بری و زمہ ہوتی ہیں ان کو استشنا حاصل ہوتا ہے اور وہاں پہ پولیس ایسا ہی نہیں پہنچ سکتی کیونکہ وہ سپریم کمانڈر ہوتے ہیں آرم فورسز کے ہیڈ آف دا سٹیٹ ہوتے ہیں تو یہ بھی چل رہا ہے کہ وہاں پہ پولیس نہیں جائے گی وہاں پہ پولیس کی اجازت نہیں ہوگی وہ ایک محفوظ ترین گھر کنسیڈر کیا جاتا ہے اور وہاں پہ عمران خان جو ہے وہ منتقل ہو سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ جناب آخر میں آج بہت ہی ایمان افروز مناظر تھے کیونکہ آج بارہ ربی الول کا دن تھا اور عمران خان جس کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں وہ پہلا شخص ہے جس نے پچھلے سال بھی ربی الول کو یعنی جشن عید ملاد النبی کو سرکاری سطح پر سیلیبریٹ کیا سرکاری سطح پر انعامات بھی دیا گئے کہ کون زیادہ اپنے گھروں کو اپنے محلوں کو آقا کی آمد کی خوشی میں سج جاتا ہے اس دفعہ حکومت تو نہیں ہے لیکن پھر بھی پروگرام کیا گیا ایف نائن پارک کے اندر ایک بڑی تقریب رکھی گئی اور اس تقریب کے اندر عمران خان بھی بطور مہمان خصوصی پہنچے مذہبی رہنما بھی تھے نورالحق قادری صاحب بھی تھے اب وہاں پر خطبہ حجت الودا چلایا جاتا ہے رسول اللہ پیارے آقا کا آخری خطبہ اور جب انہیں خطبہ دیا تھا کسی گورے کو کسی کالے پر کسی کالے کو کسی گورے پر کسی سرخ کو کسی سفید پر کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فقیت حاصل نہیں ہے کوئی برتری حاصل نہیں ہے برتری صرف تقوی کی بنیاد پر ہے کوئی کمی نہیں کوئی زمیندار نہیں کوئی چودری نہیں کوئی جٹ نہیں کوئی عربی نہیں سب مسلمان سب برابر برتری صرف تقوی کی بنیاد پر ہے کہ کس کے نزدیک جذبہ ہے کتنا تقوی ہے یہ خطبہ اور رسول اللہ نے یہ بڑا یہ طویل خطبہ رشاد فرمایا تھا تو یہ خطبہ جب پڑا گیا تو عمران خان عبدیدہ ہو گئے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ عمران خان کس قدر پیارے آقا سے محبت کرتی ہیں دین سے محبت کرنے والے ہیں اور کس طرح سے وہ ان چیزوں کو لے کر سیریس ہیں جبکہ وہ دین کی سر بلندی کے لیے اور آپ کو پتہ ہی ہے بچوں کو قرآن مجید اور رسول اللہ کی تعلیمات پڑھانے کے لیے بھی جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا وہ بغیر کسی سیاسی جماعت یا کسی چیز سے ہٹ کر واقعی وہ قابل تعریف ہے اور حقیقی معنوں میں ملک کو ریاست مدینہ کی طرف لے جانے کے خواب اور جو پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا اس طرف لے جانے کی طرف عمران خان کے آز کی آنسو آج کا عبدیتہ ہونا وہ ساری اس طرف ایک ظاہر کرتا ہے کہ عمران خان کتنی محبت کرنے والے اور ان سارے معاملات کو وہ کتنا سیریس لیتی ہیں یا کتنے وہ بے شک بہت ملتی ہیں اور بڑا ٹاف ٹائم دے رہے ہیں لیکن ان معاملات میں وہ اندر سے کتنے جذباتی ہیں یا کتنی محبت کرنے والے انسان ہیں تو یہ معاملات ہیں حالات خراب ہو رہے ہیں شہر اقتدار کے بلکہ پورا مول کے خراب ہو رہے ہیں کیجئے گا اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پاکستان زندہ باد